موسیقی الحمدللہ رب العالمین و بہی نستعین و صلی اللہ وسلم على سید الانبیاء والمنسلین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین و من تبعہم بیحسن لا یوم الدین اما بعد ناظرین اکرام سلسلہ اسماعی حسنہ کی چودہوی نشیست ہے اور اس نشیست میں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک عظیم نعم الحی اس سے متعلق معلومات حاصل کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العالمین کا ایک اور عظیم نعم القیوم کے ساتھ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے اللہ تعالی نے فرمایا قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت اور سب سے افضل جو صورت البقرہ میں آیت الكرسی ہے اللہ تعالی نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ نے صورت عالی عمران کے آغاز میں فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ نے صرف طاہا میں بیان فرمایا وَعَنَّتِ الْوَجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ناظرین اکرام اللہ رب العالمین کا یہ جو نام ہے الحی اللہ رب العالمین کا نحایت عظیم نام ہے اللہ رب العالمین کی صفت حیات الحیات کا مطلب ہوتا ہے زندگی یہ جو اللہ رب العالمین کی صفت حیات ہیں یہ عزل سے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی اس صفت حیات سے پہلے کوئی اور معاملہ رہا ہوں عزل سے یہ اللہ رب العالمین کی زندگی ہے اور اس کے لئے کبھی فنا نہیں ہے یہ ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی جو صفت حیات ہیں اس کے لئے بقا ہے اس کے لئے فنا نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت ذاتیہ صفت کمال کے طرف دلالت کرتی ہیں ناظرین اکرام اللہ سبحانہ وتعالی کی جو صفت حیات ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین معبود برحق ہے بھلا جسے موت آ جائے جو مریض ہو جائے جو بیمار ہو جائے اور جس کے لئے نیند اور اونگ ہوں وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نے اسی لئے قرآن مجید میں فرمایا سورة الفرقان میں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتِ کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات پر بھروسہ رکھیں جو کہ الحی ہے زندہ ہے الَّذِي لَا يَمُوتِ جس کے لئے موت نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی اس صفت حیات کا ہمیں علم ہونا چاہیے کیونکہ یہ معبود برحق ہونے کی دلیل ہے یہ اللہ رب العالمین کے صفت کمال پر دلالت کرنے والی چیز ہے اللہ رب العالمین نے اسی لئے فرمایا قرآن مجید کے ایک سورة صوت غافر میں اللہ نے کہا کہ ہوا الحی اللہ سبحانہ وتعالی ہی کیلئے صفت حیات ہے جو کمال درجے کی ہیں جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اللہ رب العالمین ہی کی عبادت ہو لَا إِلَهَ إِلَّهُ فَدْعُوهُ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّين دین کو اس کے لئے خالص کرنا چاہیے تمام تعریفیں اللہ ہی کیلئے ہیں تمام تعریفیں رب العالمین کیلئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت حیات یا اللہ رب العالمین کی عظیم صفت ہیں ناظرین اکرام غور کیجئے وہ ذات جو زندہ تو ہیں لیکن اللہ رب العالمین نے اسے پیدا کیا ہے وہ ذات جو زندہ تو ہیں لیکن کبھی بھی اللہ رب العالمین اسے موت دیں گے وہ ذات جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ زندہ بھی رکھیں گے جنت میں یا جہنم میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طرف سے انعام یا اللہ رب العالمین کے طرف سے بطور عذاب کے ایسے میں یہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں جن کی زندگی اور موت کے وہ مختار نہیں ہیں ان کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہیں اور بھلا وہ چیز جس میں زندگی ہی نہ ہوں جیسے پتھر اور لکڑی وغیرہ وہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں اور زندہ بھی ہوں اور ان کی کبھی بھی موت آ سکتی ہے کبھی نیند آ سکتی ہے وہ بہت ساری چیزوں میں آجز ہیں ایسے میں وہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو دعا فرمائیں جو متفق علیہ حدیث حدیث ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعا فرمائیں تو آپ نے اس میں یہ بھی فرمایا کہ اے اللہ انت الحی اے لہتو الحیہم اور تیرے لئے موت نہیں ہے اور جبکہ والجن والانس یموتون انسان اور جن مرتے ہیں تیرے لئے کبھی موت نہیں ہے ناظرین اکرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفت حیات ایز بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین معبود برحق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے قرآن مجید میں جیسے کہ میں نے کہا اللہ رب العالمین کا یہ عظیم نام الحی القیوم کے ساتھ مل کر آتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ الحی القیوم ہے دونوں ناموں میں کیا مطابقت ہے اور ان دونوں ناموں کو ایک ساتھ کیسے سمجھیں گے اس سلسلے میں قرآن مجید کے آیات بھی ہیں آپ علیہ السلام کے احادیث مبارکہ بھی ہیں اور انسان کی زندگی میں بہت سارے مسائل کو حل کرنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں دعاوں کو ایک ساتھ ذکر کر کے دعا کرنے کی ترغیب دلائی ہیں آپ علیہ السلام ان دونوں ناموں کو ملا کر ایک ساتھ دعائیں بھی کیا کرتے تھے بہرحال اللہ رب العالمین کی صفت حیات یہ انسانوں کے طرح نہیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی عزل سے زندہ ہیں اور اس کے لئے کبھی موت نہیں ہیں اور انسانوں کے لئے بھی جو اللہ رب العالمین جنت میں جہنم میں ہمیشہ زندہ رکھے گا جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا لا یموت فیہا ولا یحیہ سرط الاعلیٰ کی آیت ہے یہ بھی انسانوں کی اختیارات کے باہر کی چیزیں یہ کسی کو بطور انعام اور کسی کو بطور سزا کے اللہ رب العالمین ہمیشہ زندہ رکھیں گے یہ اللہ رب العالمین کی اختیارات میں سے ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کے سارے اسمائی حسنا کو پڑھنیں اور اسے اپنی زندگی ملانیں اپنے رب کی عظمت کو جاننیں اس سے متعارف ہونیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کا تعارف کرانے کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائیں آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی